آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائنگ نیوز نمشکال دوستوں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سائنگ نیوز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہارے کشت سہارا کھاٹو شام مہراج کھاٹو شام مہراج کے دیوانوں کی ان کے انویائیوں کی اس دیش میں کمی نہیں ہے پیدل نشان تیاترہ اڑیسہ کے کٹا بھاجی سے شام بھاکتر رام بھرن مہراج کھاٹو شام کے لئے تیسری پدیاترہ پر نکلے ہیں وہ اڑیسہ کے کٹا بھاجی سے تیسری بار دوہجار کلومیٹر کی پیدل یاترہ کھاٹو شام کھاٹو والے شام بابا کی کرتے ہوئے شیوکی نگری سیونی پہنچے اور ان کے دوارہ یہاں پر راجپوت کالونی میں پرواز کیا گیا شام سات سے نو بجے تک تالی کیلتن کیا گیا شام بھکت بڑی تعداد میں آشیرواد لینے راجپوت کالونی پہنچے تیرہ مئی کو پراتہ دس بجے برگھاٹ روٹ میں آپ کا سواگت کیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کھاٹو شام مہراج یہاں ایک کار میں وراجے ہوئے ہیں اور انہیں یہاں چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پیدل یاترہ بھی جاری ہے پوری طرح دلہن کی اس طرح سجی ہوئی کار آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی نشان یاترہ یہاں پر جاری ہے اور نشان یاترہ یہاں کی جاری ہے رام بھرن مہاراج کے دوارہ کاتا بھاجی تھے اوڑیسہ سے وہ نکلے ہیں اوڑیسہ کا پاسنگ نمبر اوڑی جیرو دو سی جی سولہ شن ایک یہ اس واہن میں کھاٹو شام مہراج کی پرتیمہ وراجبان ہے ان کا نشان سامنے دکھ رہا ہوگا اور رام بھرن مہراج آپ کو یہاں پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے رام بھرن مہراج کاتا بھاجی سے اوڑیسہ کے کاتا بھاجی سے دوہجار کلومیٹر لمبی پدیاترہ کرتے ہوئے وہ اوڑیسہ سے کھاٹو شام مہراج کے لیے روانہ ہوئے ہیں شیو کی نگری تیرہ مئی کو وہ پہنچے اور تیرہ مئی کو جب وہ یہاں پہنچیں پیدل چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پیدل نشان یاترہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی کھاٹو شام مہراج کے لیے کھاٹو شام مہراج کے واسطہوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ کھاٹو شام مہراج آج بھی یہاں پر ہیں اس طریقے کی مانتہ یہاں پر ان کے انگائیوں کے بیچ میں ہے کھاٹو شام مہراج کا سواغت کیا گیا اور وہ لگاتار ہی پیدل چل رہے ہیں اوڑیسہ سے لاجستان کے سیکر جلے میں کھاٹو شام مہراج کے دربار تک بھی پیدل ہی جا رہے ہیں تپتی دو پہر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نشان کو لے کر نشان یاترہ لے کر یہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے ہارے کا سہارا مانا جاتا ہے کھاٹو شام مہراج کو اور ان کی نشان یاترہ اپنے آپ میں ایک عدود مانی جا سکتی ہے برگھاٹ روٹ سے پیدل چلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور دوج کو نشان کہا جاتا ہے دوج کے ساتھ کی جانے والی یاترہ نشان یاترہ کہلاتی ہے اور یہاں لگ بگ ایک درجن سے زیادہ دوج آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو ان کے کاندھے پر وہ لے کر چل رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ دو ہجار کلومیٹر تک جائیں گے ان کے پیروں میں نشت دور پر چھالے پڑ چکے ہوں گے کیونکہ وہ اڑیسہ سے چل کر مدیہ پردیش پہنچے ہیں اور مدیہ پردیش میں وہ بالا گھاٹ میں پرویش کیا اور اس کے بعد شیو کی نگری سیونی میں پرگھاٹ روٹ سے وہ پرویش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے شوک سونی کی ریپورٹ واسطوں میں دھرم نگری کہلاتی ہے سیونی اور سیونی اگر تھوڑا سا بھی یہاں کے جن پرتنی دیئے سور دھیان دے دیں تو سیونی میں نشت دور پر اسے بہت جلد دھرم نگری میں پریورتتک کیا جا سکتا ہے اس کا قارن یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ دوئی پیٹھے دائشور جگت گرو شنکرہ چار سوامی سروپانند مہاراج برمیلین سروپانند صورتی مہاراج ان کی جن مستلی ہے وہیں یہیں اغترت ہوئے تھے اور سیونی میں اس کے ارابعہ اعتحاسک پورا تاتوک نہ جانے کتنی دھروہریں آپ کو مل جائیں گے سیونی کو پریورتن مستل بھی بنایا جا سکتا ہے پتہ نہیں سیونی کے جن پرتنیدیوں کے دارہ اس اور دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا ہے آشٹا کے مندر ہو یا مگوانی کے آس پاس کالے ہرنوں کا جھنڈ پینچ نیشنل پارک ہو وہاں پر کالا وگیرہ ہو کالا ایک تیندوہ ہے جسے جو بھیڑیا بالک موگلی کے ساتھی کے روپ میں جانا جاتا تھا اور ہجاروں لاکھوں میں ایک ہی کالا بھیڑیا دکھائی دیتا ہے پیدا ہوتا ہے اور وہ سیونی میں اس سمیں دکھائی دے رہا ہے جگت گروہ شنکر جہر سوامی سروپنن سروسطی مہراج کی یہ اوترن استھلی ہے پنی سلیلا ماتہ بینگنگا یہاں سے پرواہت ہوئی ہیں یہ دیکھئے ان کے پیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھالیس پسٹ طور پر دکھائی دے رہے ہوں گے ان چھالوں کی پرواہ کیے بینا لگاتار ہی رام بھرن مہراج چلے جا رہے ہیں واسطہ میں ان کی بھکتی کو نمن سیونی کی شیو کی نگری کے ناغرک کرتے ہوئے نجر آ رہے ہوں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہے ہوں تو آپ نے لائک سبسکرائب و شیئر جلور کیجئے گا اشوک سونی کی ریپورٹ فلحال اجازت لیتے ہیں ہم فراجر ہوں گے جائے ہن موسیقی موسیقی